موسیقی 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 ceramise موسیقی انگیں موسیقی 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 تو اس معاملات میں ہمیں سٹریٹیجیکلی فائدہ ہوا اور ہمارے ایفورٹس اور آٹنری نے اتنا فائر کر کر کے ان کو بے بس کر دیا کہ ہمارے وہ یلغار کو وہ پھر روک نہیں سکتے وہ ایسے علاقے میں چھوڑ کے علاقے میں آگئے جہاں ڈیزرٹ میں ہماری وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیفنسیف فوج نہیں تھی بلکہ ڈیزرٹ میں تو ایک قسم سے ایک جنگ ایسی لڑی جاتی ہے کہ دشمن کو ایک ایسی جگہ پہ کھینچ کے پیشے تک لائے جائے کہ وہاں پہ وہ کمک نہ پہنچائے جائے تو ایک قسم سے ان کی جو ایڈوانس تھی وہ ان کے لیے وہ برباد کا سامہ ہوئی کہ وہ مرکوٹ تک پہلے پہنچ گئے تو تمام ڈیزرٹ میں جب آگے آئے تو سمجھتے رہے کہ آگے بڑھیں گے مگر جب وہ مرکوٹ پہ پہنچ کے جب آئے تو چھوڑ کے چھاؤنی میں جب آکے ان کو رکنا پڑا اور پھر وہ ان کی جو رسدگاہ تھی وہ اتنی زیادہ لمبی ہو گئی کہ ان کو وہ پہنچانا گولے باروت پہنچانا مشکل ہو گیا اور ہمارے ایر فورس سکٹی فائی وار میں ہمارے ایر فورس نے وہ کارنا میں انجان دیئے کہ ایک ایک پائلٹ نے وہ کام انجان دیئے کہ ان کے سارے کے سارے جو رنوے تھے برباد کر دیئے انہوں نے کہ وہ دور سے ان کو آنا پڑتا تھا تو مقصد ہی ہمارے ایر فورس اللہ میاں اور ہماری عوام اور آرمی اس سب کے سب یگ یا شامل ہو گئی اور اتنی بڑی قوت کو ہم نے وہ دکھایا کہ آج تک اپنی قوم کو پیسٹ کی جنگ کی یاد ان کو آتی ہے اس طریقے سے کس طریقے سے کوئی شکست ہوئی میں تو ان کو شکست کا بات کروں گا سکٹی فائی وار میں کہ ہم نے ان کے علاقے بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور چھم جوڑیاں سیکٹر میں ہم آگے بڑھیں چھم جوڑیاں میں ہم فتح کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے اور بالکل جب اینٹ پہ پہنچنے لگے تو انہوں نے سیس فائر کروا دیا ورنہ ہماری فوج میں سمجھتا ہوں کشمیر کے بہت آگے تک جا سکتی تھی مگر وہ سیس فائر کرا کے جنگ روک دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ صاحب ہمارے فوج کے کمانڈرین چیف جو تھے وہ انگریز تھے اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا جو بھی حالات تھے تو مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر میں ہم ہم اگر نہ رکھتے اور ہمارے جو مجاہدین بھی ہمارے ہیلپ کو آگے تھے تو ہم کافی حد تک کشمیر کو فتح کر چکے ہوتے ہیں صاحب یہ تھوڑا بتا ہے عمر کورٹ میں جب یہ پاک ہندوستان کی فوج اندر آگئی تھی تو پھر کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے جیسے ہمیں جیسے پتا چلائے کہ مجاہدین جیسے ان کے ساتھ اور پاک فوج نے مل کر ان کو پھر دوبارہ واپس دھکیلا جیسر میر پہ جا کر دوبارہ جو جھنڈا لگایا آپ نے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ناشتہ کریں گے اس طریقے کی جملے اس زمانے میں چل رہے تھے لیکن واپس جا کر پاک فوج نے وہاں اندر دھکیلا لاور کی طرف سے باہر وہاں سے اندر دھکیلا دیلی میں جا کر پاک فوج پہنچ چکی تھی اس طرف سے جو ہے وہ جیسر میر پہنچ چکی تھی جھنڈے لگائے تو آپ کو کیسے پتہ چلا پاکستان کی جو جنگ اب باکتے ہمارے قبضے میں ہندوستان کی بہت اللہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فوج کبھی بھی سوتی نہیں رہتی اس کے تمام جاسوسی آدارے اور تمام رینجرز اور ساری چیزیں جو بارڈر پہ ڈپلائے ہوتی انٹرنیشنل قانون کے مطابق وہ اپنے کام معلوم کرتے رہتے ہیں ان کی مومنٹ ہماری آئے ایس آئی اس ساری مومنٹ تھوڑی سی بھی حرکات ہوتی ہے وہاں سے اگر بومبے سے ایک یونٹ موک کر کے دیلی کی طرف جاتی ہوتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ حرکات ہو رہی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں اور جیسے جیسے وہ آگے آگے چلتے جاتے ہیں ویسے سے اور ہمارا یوں سمجھنا چاہیے کہ ڈیزرٹ میں ہمارے ہر مجاہدین کا جو ہمیں سہارا تھا کہ وہ وہی کے لوگ رہنے والے تھے ان کے اکراس ڈا بارڈر بھی ان کے لوگ سے ساری چیزیں جو ہے ہر مجاہدین کے ذریعے ہمارے تک پہنچتی رہتی تھی ہاں تو وہ ساری چیزیں انٹریجنس کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ کے اب تیاری تھی ایسی کوئی نہیں تھی کہ قوم سو رہی ہو فوج سو رہی ہو اور وہ نہیں ہو سکتا سب طریقے سے اچھی طریقے سے ہوش آر یہ بتائیں پاک پاک فوج کا اس ٹیم جو ہے وہ جوش جذبہ کے ساتھ تھا اس پر پاک فوج کا جذبہ آپ اس انداز سے لگائیں کہ سیال کوٹ کی جو جنگ تھی سیال کوٹ کی جنگ ٹینکوں کی جنگ سیکنڈ ورل وار میں بھی اتنے سارے ٹینک ایک جگہ جمع ہو کے لڑے نہیں جو کہ پسرور کے علاقے میں انڈیا نے سوچ کے کہ وہاں سے ریلے لائن بہت قریب ہے اور وہ اسلام آباد کو لاہور سے اور کراچی سے کاٹنے کے لیے کہ پورے علاقے کو کاٹ کے وہاں پہ تو انہوں نے اپنی تمام طرف فوج وہاں پہ پسرور میں جھونک دی تھی اور ٹینک اور ٹینک جو ہیں وہ تیز طرفتار حملہ کرنے والے لوگ ہیں تو جب انہوں نے وہاں پہ ٹینک بھیجے تو ہماری بھی ٹینک جتنے بھی تھے موجود تھے ادھر تو وہاں کے لوگوں نے جو ٹینکوں کے نیشے جانے دی ہیں جو ٹینکوں کے گرنیٹ ہاتھ میں لے کے اور ٹینکوں کے نیشے آکے ٹینکوں کو برباد کیا ہے تو وہ ٹینکوں کی جو کمی تھی وہ ہمارے جوانوں نے ہمارے لوگ شہیدوں نے جو اپنے ہاتھ میں گرنیٹ تھے اس سے وہ پوری کی انہوں نے اور وہ اتنے سارے ٹینکوں کو تباہ کیا کہ پسرور میں جانے کے ایسا لگتا تھا کہ وہاں پہ قبرستان ہے ٹینکوں کا قبرستان ہے انڈیا کے اتنے ٹینک برباد کر کے رکھ دیئے کہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا ریلی لائن کٹ کے اور پنجاب کو دو جسوہ میں کٹنے کا تو وہ پسرور کی جنگ جو تھی وہ ایک ڈیسائڈنگ جنگ تھی کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جنگ پہ وہ زمانے میں دو ہزار ٹینک جو ہیں وہ آپ اندازہ لگا ہیں ایک ہزار ٹینک بھی کہیں ایک ٹینک بھی کہیں چلتا ہوتا ہے تو اسی آواز اور اس کی اتنی حیبت ہوتی ہے اس جگہ پہ دو ہزار ٹینکوں کے لڑائی ہو تو پھر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کتنی بڑی لڑائی تھی اور پسرور کے اندازہ لکھا گیا بلکہ ان کے ٹینکوں کا تمام زور کو ختم کر دیا گیا یہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کی فوج ابھی بھی ایسا سوچتی ہے ہماری پاک فوج کے اول سے کہ ابھی بھی کبھی سیز فائر کرتے ہیں ان کے لیے میسیج دیں اس کے اول سے جو ہے کچھ سا ایک سال پہلے جو ان کو موں کی کھانی بھی بڑی ابھی نندن جو ہے ہندوستان کا جاسوس جیسے ہمارے پاک فوج نے جس کو گرایا جس کے جاس کو انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے جملے تھے کہ چائے بڑی اچھی تھی اس ٹائپ کے تو دوبارہ کیا بیسیج آپ ان پا پاک فوج کے جوانوں کے حالے سے آپ دیں گے کہ ایک نمائدہ بن کے کہ آپ بھی پاک فوج میں رہیں کہ ان کا جوش اور جذبہ ان کو دشمن کو بتایا جائے کہ ہمارا جذبہ کیسا ہے آپ پر اب یہ سمجھیں کہ ان کا جذبہ بالکل زیرو پہ پہنچا ہوا ہے ابھی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کی تمام فوج انہوں نے کشمیر میں ایسی لگائی ہے کہ ایک ایک پوسٹنگ ان کی کشمیر میں ہوتی ہے ایک پوسٹنگ ان کے گھر پہ ہوتی ہے تو کشمیر کے اندر لگ لگ کے وہ ادمرے ہو گئے کشمیریوں نے وہاں اپنی جانیں دے دے کے انڈیا کے آگے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے برنکورت زور پہ رکھا تو اس کے نہیں میں سمجھتا ہوں ان کا مرال بیتو ختم ہو چکا ہے اور انڈیا پاک فوج کی وجہ سے کہ پاک فوج جو آگے پہنچ کے ان پر جو بورڈر کے اوپر انہوں نے سکتی رکھی ہوئی ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بورڈر کے اوپر ہمارے کو جوان شہید ہوئے کل کلی بلکہ شہید ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ پہ آنے کوشش کی پریشان کرنے کوشش کی کہ ابھی جو ہماری آزاد کشمیر میں جو حکومت بن رہی ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کوشش کی تو وہاں کے ہمارے پاکستان فوج نے ان کو برحال اوپر کرنے کی جگہ وہ انڈیا کے تمام کے تمام جو چینل اب چیخ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا یہ پاکستان کے فوج نے کس طریقے سے ہمیں مارا اور یہ ہوا وہ ہوا تو مقصد کہنے کہ یہ کہ ہماری پاکستان فوج کی بہدری اور ان کا یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم چھ ستمبر منا رہے ہیں ابھی تک ان کی شہادتیں نہیں رکی ابھی بھی ہمارے دو نہ ایک کل شہید ہوئے تو مقصد کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان فوج کی شہادت جاری ہے اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا آئی ایس آئی کی چیف جو ہے وہ ابھی آہ کابل گئے انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کے بارڈر پہ ان لوگوں کے ساتھ بات کی ان کے ساتھ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ ابھی افغانستان میں جا کے ان کو پالیسی بنا کے دے رہا ہے تو کہنے کے بعد یہ ہم کافی آگے چلے گئے ہندوستان تو وہاں سے ادھر سے بھی بھاگا کابل سے بھی بھاگا تو مقصد کہنے کہ اب وہ اس اس وقت سے ہمیں خود افسوس ہے کہ ہمیں اتنا گندہ نیبر ملا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ بن کے رہتا تو وہ بھی ترقی کر سکتا تھا تو ابھی بھی وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے ادھر ساتھ مل کے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج کے ہوتے ہوئے ان کو مرال کو دیکھتے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے وہ فوٹو ایس ہی لگائی یونی فارم تھی کہ وہ میرے والد کی فوٹو گراف سب سے پہلے ملے والد ایس پی تھے تھی ایس پی تھے پولیس میں تھے ہاں وہ پلس میں تھے پولیس میں تھے مانگ یونی فارم کے تھے تو میں نے فوٹو میں ایک جگہ پر ساری لگائے کہ صارے ہم اسی نہ کسی یونی فارم میں میبی میں آرمی میں پولیس میں تو پاکستان پی جتنی خدمت ہو سکتی ترجم نے یونی فارم میں دی ہیں آجا زر یہ آپ کے سکسٹی فائی فار کے سکسٹی فائی وار کے بعد یہ وہاں کے جتنے بھی ڈیویجن کے افسر تھے ہم لوگوں اور ٹائم ملا سا پیس فلی تو ہم نے یہ فوٹو بنوائی تھی یہ ابھی تو سب کے نام یاد نہیں پڑھ رہا ہے میں ہی ہمارے جنرلٹکہ خان صاحب سے بیچ کے اندر باقی دوسری آفسر سے سا رہے ہیں مختلف یونٹوں میں یہ بڑھا میجر صاحب کچھ تاثیر ہیں آپ کی کچھ پتہ ہیں یہ میری پاسیر موٹ پریڈ کے رہنسل کی ہے یہ میں آگے تلوار دیکھے کھڑا وہ ہوں اور یہ ایک فاروق صاحب ہے میرے پیچھے تلوار لے گے اس نے مجیب ریوان کو اس نے فیملی کو سب کو مارا تھا یہ ایک توپ کے ساتھ میری فوٹو ہے میرے بیٹے کی فوٹو ہے اب اتفاق سے میں دونوں ساتھ اس لیے لگایا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا تو اسی توپ کے ساتھ یہ لڑا وار ہوئے اچھا یہ آپ بیٹا تھا اس زمانے میں جو تصویر تھی تو اس کے ساتھ بعد میں آپ کے بیٹے جو ہے وہ اسی توپ کے ساتھ یہ اللہ کا جو عجیب سی بات ہوئی کہ بڑا ہوگے اسی توپ کے ساتھ پھر یہ دوبارہ پہاڑوں پہ لڑا اس کے لڑائی ہوئی یہ میری آیا خان کے ساتھ فوٹو ہے اور یہ میں کھڑا با ہوں اور یہ جنال حضر ہے جو چھوڑ میں بعد میں جنال بن کے آئے بہت بہت بڑے یہ پرانی یادگار فوٹو ہے یہ میری یونیفارب میں ایک فوٹو ہے یہ میرے بچوں کی فوٹو ہے یہ فوٹو ہے ہماری یادگار فوٹو ہے یہ میری یونیٹ کے ساتھ میری فوٹو ہے یہ پرانی یونیٹ کے ساتھ فوٹو ہے یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں یہ دونوں بیٹے ہیں ابھی آرمی دونوں بیٹے ہیں تو یہ ہماری یادگار ہیں اور جو اپنا ساتھ ہیں یہ یادگار تحصیروں میں جو اچھی لگتی ہیں اولمپک ٹیم میں جو جیت کے آئی تھی تو میرے والی صاحب نے ان سب کو سونے کے تاج پہنائے اس سب سونے کے تاج پہنے کے کھڑے میں پاکستان ٹیم کے کھڑاڑی یہ میں بیچ میں کھڑا ہوں یہیں پہ فوٹو کیچی ہوئی ہے میں یہ بیچ میں کھڑا ہوں یہ منظور سینئر منظور جونئر یہ سارے مشہور مشہور کھڑاڑی یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہم نے ان کو تاج پہنائے یہ واحد مرپوہاز کا شہر تھا جنہوں نے ان کو تاج پہنائے کہیں پہ ان کو سونے کے تاج پہنانے کو نہیں ملے تو مرپوہاز میں میرے والی صاحب نے پہنائے یہ اس کی خاص منفرد اخرادیت تھی یہ تصویر میں نے اپنی ایسی رکھی ہے کہ میں مختلف دور میں میں کیسا لگتا تھا تو یہ سب سے پہلے 1948 میں میں پہنچا تو یہ فوٹو ڈاو میڈکل کالج میں کھچی تھی یہ میں تھا پھر 57 میں جب میں کیڑڈ کالج جا رہا تھا پیٹارو جب ایسی تھی تو 62 میں میں جب میں پیٹارو سے سکاؤٹنگ میں گیا تھا مری میں تو ایسی تھی پھر میں یہ 67 میں جب 65 کے بعد موقع میں تھا لاہور میں فوج جوائن کر لی تو یہ فوج کی پھر فوٹویں چلتی رہے یہ آخر میں میرپوہ خاص ہے جب ایسی سی میں ہوا تو میں پھر سویل کپڑوں پر اپنی فوٹو سکتی فائی وار کے 67 دو سال کے بعد کے میں کیپٹن ہو چکا تھا یہ 70 کی جی نظرین آپ نے ریٹائر گازی جو ہمارے تھے مصرور بیگ صاحب ان کی باتیں سنی کہ کس طریقے سے ہندوستان کی فوج کو شکست دی کس طریقے سے وہ جنگ کے جو لمات تھے 65 کے وار کے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے مجھے اجازت کسی نئے پر موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ